ہلو ایوریوان آپ سبی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل میں تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جیسے ہی اس کی سسٹم زیانگ کو یہاں بتاتی ہے کہ کسی ڈیسائپل کے لیویلیٹی پوائنٹس آ کر انکریز ہوں گے تو ہوسٹ کو کافی زیادہ ریوارڈ پوائنٹ ملیں گے اب اس کی نئے سٹم زیانگ نے تو وہاں پہ ڈیسائپل بننا ایکسپٹ کر لیا تھا لیکن اس کے لیویلیٹی پوائنٹس کافی زیادہ کم تھے جسے بڑھانے کے لیے زیانگ جی توڑ محنت کر رہا ہوتا ہے اور زیانگ کو اس میڈیٹیشن روم میں دھکا دے دیتا ہے لیکن جیسے ہی زیانگ اس میڈیٹیشن روم میں جاتا ہے اسے اپنے اندر کی ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ڈر وہ خود ہی ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے اندر رہ دہنے والے ڈیمن کو باہر نہ نکال دے یہاں اسی کے جیسے دکھنے والی ایک سپریٹ اس کے سامنے آتا ہے جو اسے یہ دھمکی دیتے ہوئے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے کہ تم کبھی بھی مجھے اپنے سے دور نہیں کر پاؤ گے میں ہمیشہ تمہارے اندر ہی رہوں گا کیونکہ میں ہی تم ہوں اور تم ہی میں ہوں جہاں زیانگ اپنے اندر کے ڈیمن کو قابو کرنے کے لیے اس پر لگتار اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور اس پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ج گلے سے دھرد بوشتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم چاہے جتنی بھی زیادہ سٹرگل کر لو مجھے اپنے اندر سے نہیں نکال پاؤ گے اور ایسا کہتے ہی وہ دیونے سپریٹ اب اس کے اندر سمانے والی تھی اور اسے پوری طرح سے پاؤزس کرنے والی تھی کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زیانگ جیسی ہی جھوٹکی بچاتا ہے وہ میڈیٹیشن روم ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور ترنت ہی اس سے زوان بہر آ جاتا ہے زوان یہاں اپنے ٹیچر پہ ہی گصہ کرن لگتا ہے کہ تم نے تو مجھے ایک ایسے روم میں بھیجا تھا جس میں کافی زیادہ آرام ہوگا لیکن تمہارے کاران میں آج مرتے مرتے بچا ہوں اسی لئے زوان کے اولوالیٹی پوائنٹس اور گر کے ماتر دو پوائنٹس بچے رہ گئے تھے جس پہ زیانگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں چنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں ساری پروسس کو دیکھ رہا تھا اب یہ سنتے ہی وہ اور بھی زیادہ تیش میں آ جاتا ہے کہ تم ساری ٹائم مجھے اسی طرح سے مار خاتہ دیکھتے رہی اس پہ شین اسے کہتا ہے کہ تم ٹیچر کو گرہ سمجھ رہے ہو کیونکہ ہمارے ٹیچر نے ہی بتایا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے مدد خود کرنی ہوگی ہمیں اپنے اندر کے ڈیمن کو خود ہی مارنا ہوگا کیونکہ ہمیں اپنے آپ پر سلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو خود ہی امپرویمنٹ کرنا ہوگا اب یہ سنتے ہی ز زیانگ کو کچھ یقین آتا ہے اور اس کے لویلٹی پوائنٹس واپس سے انکریز ہو جاتے ہیں یہاں واپس سے زیانگ اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں واپس سے اس پریکٹس روم کے اندر جانا ہوگا اور اپنے اندر کے ڈیمن کو خود فائٹ کرتے ہوئے ہرانا ہوگا وہاں پہ تمہیں ایموشنل نہیں ہونا ہے اب جیسے ہی یہ شین سنتا ہے اس کے اندر کا جو آدمی وشواس ہوتا ہے پھر سے جاگ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا کہ ٹیچر ہمیں کیا سمج جانا چاہتے ہیں کی جیسے ہم ایک ککون کے اندر ٹرائپڈ ہے اور ہمیں اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے اپنے اندر کی ایموشنل فیلنگ پر اٹیک کرنا ہوگا اب جیسے ہی شین کو اس بات کا ریلائزیشن ہوتا ہے وہ اس پریکٹس روم کے اندر چلا جاتا ہے تاکہ اپنے اندر کے انہر ڈیمن سے وہ فائٹ کر سکے اب اس پریکٹس روم کے اندر ہو رہے بیٹل کو دیکھنے کے لیے جیانگ جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ زوان کو چلنے کے لیے کہتا ہے اب آگے ہمیں اسی پریکٹس روم کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ شین جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر کی ڈر سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ڈر اس کے انکل ہی ہوتے ہیں جس نے بچپن میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ شین کی سپریم بون ہے اس کی ہڈیوں کو پوری طرح سے نکال دیا تھا یہاں شین انہی سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کے انکل لگتار اس سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں فیملی کے لیے مرنا ہی ہوگ اور ویسے بھی تمہارے مرنے سے فائملی میں کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا جس پہ شین انہی یہ جواب دیتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے ایک ٹول جیسا تھا جیسی آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے اندر سپریم بونز ہیں انہیں ڈیگ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مارنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑا جس پہ اس کے انکل یہ کہتے ہیں کہ آخر کار ہم ایک فائملی میں سی ہی ہے اور فائملی میں بس کوئی ایک دوسری کی مدد کرنی ہوتی ہے اور مجھے بس امی بننا تھا تو اس میں میری تمہیں مدد کرنی ہوگی جس پہ شین انہیں یہ کہتے ہوئے ایک زوردار اٹیک کرتا ہے کہ تم میری ریال فائملی نہیں ہو کیونکہ اب سے میری ریال فائملی یہی امورٹل سیکٹ کے لوگ ہیں اور میری ٹیچر ہیں اب یہ دیکھتے ہیں یہاں زوان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں بھی اب اپنے اندر کے ڈیمن سے فائٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں جس پہ سسٹم اب یہاں انفارمیشن دیتی ہے کہ جو زوان ہے اس کے لویلٹی پائنٹس اب بڑھ کر کے 35 پائنٹس ہو چکے ہیں اب آگے شین بھی اپنی ڈر پہ پوری طرح سے کابو پاو چکا ہوتا ہے جس کے لیے ٹیچر اسے کانگرچولیٹ کرتے ہیں آگے وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے ٹیچر ہونے کناتے وہ اس کی فانڈیشن بیس کو مضبوط بنانے میں اور بھی زیادہ مدد کریں گے اب آگے شین اسے تھینکس کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے جس پہ زوان اب اپنی ٹیچر سے پوچھتا ہے کیا اس کا بھی جو بیس فانڈیشن ہے وہ بھی انکریز کیا جا سکتا ہے جس پہ زیانگ اسے جواب دیتا ہے کہ ابھی تم اس سے کافی دور ہو تمہیں اس ریل میں پہنچنے کے لیے کافی کڑی محنت کرنی ہوگی اب یہ سنتی ہی جو زوان ہوتا ہے اس کے لویلٹی پوائنٹس اور بھی زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر اسے کتنی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اب جیسے یہ زیانگ اسے کہتا ہے کہ میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا تمہاری ابھی کلٹیویشن لیول کافی لو ہے اب جیسے اس کا ڈیسائپل یہ سنتا ہے کہ اس کے ٹیچر ہی اس کی کلٹیویشن لیول کو لو بتا رہے ہیں پھر سے اس کا لویلٹی پوائنٹس گھٹ کے ماترے بیس پوائنٹس رہ جاتے ہیں اب آگے یہاں زیان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس لڑکے سمیں ایسا کیا کہوں کہ اس کے لویلٹی پوائنٹس اور بھی زیادہ انکریز ہو جائیں اس لئے وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کافی ینگ ہو اور تم نے کافی لیٹ شروعات کی تھی کلٹیویشن کی اس لئے تمہاری کلٹیویشن لیول کافی لو ہے اب آگے جب زوان یہ سنتا ہے تو اس کے لویلٹی پوائنٹس اور بھی گر کر صرف ون پوائنٹس رہ جاتے ہیں اب یہ دیکھتے ہوئے زیانگ اسے اندر ہی اندر کوس رہا ہوتا ایوین کی گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے جس پہ اس کے سسٹم اب اسے یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف تین گھنٹے بچے ہیں اور اسے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے مینز کے یہاں پہ جل سے جلد اسے اپنے نئے ڈیسایپل کے لویلٹی پوائنٹس کو ہنڈر سے انکریز کروانا ہوگا جس پہ اس کے سسٹم اسے یہ سلاح دیتی ہے کہ مسن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تمہیں اور بھی زیادہ کڑی محنت کرنی ہوگی جس پہ زیانگ اسے کہتا ہے کہ اتنی زیادہ تو کڑی محنت میں کر رہا ہوں اسے ایک دم اپنے بیٹی کی طرح سمجھا رہا ہوں لیکن تب بھی یہ مانتا ہی نہیں اب اسے فائنلی سمجھانے کے لیے زیانگ جو ہوتا ہے اسے ایک زوردار کیک مارتا ہے جس سے وہ سی آف سفرنگ میں ڈوب جاتا ہے یہاں پہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے اندر کافی زیادہ ایموشنل اور ڈیمونک فیلنگ بھری ہوئی ہیں جسے تم تب ہی دیکھ پاؤ گے جب تمہیں سی آف سفرنگ میں جاؤ گے اور اپنے اندر کی کمیوں کو ریفلکٹ کر پاؤ گے اب کافی ٹائم بیٹ جاتا ہے اور یہاں زیانگ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی اس برائی کو باہر نکالے گا لیکن تب ہی ہم سی آف سفرنگ کے اندر کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں پہ زیانگ ایک جگہ چپ چاپ بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر ہی اس فیل کر کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اسے پیار نہیں کرتا نہ ہی کوئی اسے چاہتا ہے اور اس دنیا میں جینا بس یوزلس ہے اور یہ سیچتے ہوئے کہ کوئی بھی اس کی کیر نہیں کرتا وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یہاں مرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ تب ہی زیانگ کو اس کی سسٹم بتاتی ہے کہ اس کا جو نیا ڈیسائپل ہے اب اس کی لولیٹی پوائنٹس اور بھی گھٹ کر کے زیرو ہو چکے ہیں اور اب تھوڑی ہی دیر میں جو زوان ہوگا اس کے اندر کا ڈیمن باہر آئے گا اور اسے کمپلیٹلی پوزز کر لے گا ادھر سین واپس زوانگ کی طرف شکھت ہوتا ہے جہاں ہم اس کے اندر کی وہ فیلنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسے لگتار کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی تمہاری کیار کرتا ہے اور تمہیں ایک مانسٹر ہو اور ہمیشہ ایک مانسٹر ہی رہو گے اور اپنے اس قسمت کو ایکسپٹ کر لو اور میرے ساتھ مل جاؤ کہ تب ہی یہاں زوان کو اپنے مانسٹر یعنی زیان کی کہہ بھی باتیں یاد آتی ہیں وہ اسے لگتار سی آف سکھرنگ کے باہر سے چلا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو جگانا ہوگا تمہیں اپنے اندر کی اس ڈیمن کو مار کر کے اپنے ہیون فارم میں آنا ہوگا اور چاہے اس ورلڈ میں جتنے بھی سفرنگ سو تمہیں اس کو ہمیشہ پوزیٹیف لینا ہوگا اب آگے ہمیں ایک بہت بڑی سپریچول ہینڈ کو اندر آتا دیکھتے ہیں اور وہ زوان کو وہاں سے باہر نکالتا ہے یہاں پہ زیانگ ایسا ٹیچر اسے کئی ساری باتیں بتاتا ہے جسے اس کا آتمی افشارس بڑھ جاتا ہے اور یہاں سسٹم اسے بتاتی ہے کہ اب اس کے نئے ڈسپل کا لویالیٹی پوائنٹس پڑھ کے ساٹھ پوائنٹس ہو چکے ہیں اب آگے زوانگ جیسے اسے یہ بات کہتا ہے کہ یہ ایمورٹالیٹی سیکٹ تمہارا ہمیشہ گھر رہے گا اور آگے بھوش میں تمہیں کچھ ایسا ایول کرتے ہو تو یاد رکھنا کہ میں تمہارا ٹیچر ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اب یہ سنتی ہے اس کے لویالیٹی پوائنٹس اب نبے تک پہنچاتے ہیں اور یہاں زیانگ من ہی من سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ کڑی محنت کرنے کے باوجود اتنے بھاری بھرکم ڈائلوک کے باوجود بھی یہ اس کے لویالیٹی پوائنٹس صرف نبے پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں اب جیسے زیانگ اسے اٹھانے کے لیے چھوتا ہے یہاں پہ اس کے باوڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کے سسٹم یہاں اس کے نئے ڈسپل کو یہ ریوارڈ دیتی ہے کہ اسے اپنے ڈیمونک باوڈی کے ایکٹیویشن میں ایک ہیونلی شورٹ ٹکنیک دیا جاتا ہے اور اس ہیونلی تلوار کے ماتر ایک کٹ نائن تلواروں کے کٹ کے برابر ہوگا اب آگے زیانگ اسے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے اندر کا ڈیمونک نیچر پوری طرح سے ریموو ہو چکا ہے اس لئے تمہارا ٹیچر ہونے کے ناظر میں تمہیں ایک ایسی بک دوں گا جس میں ہیونلی لیول کے شورٹ ٹکنیکس ہیں اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہاں زیانگ کے جو لولیٹی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اب بھی نائنٹی پہ ہی اٹکے تھے آگے زیانگ اسے پوچھتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی تلوار ہی نہیں ہے تو میں کس چیز سے آخر پریکٹس کروں گا اب اس بچاروں کے کیا پتا کہ یہ جو سیکٹ ہے وہ کافی نللہ سیکٹ ہے اور یہاں ویپنز کے نام پر صرف بہت ساری برانچز اور کلھاری پائی جاتی ہے اور وہی جو ان کی ایک کلھاری ہوتی ہے وہ زیانگ اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پہلے اسے پریکٹس کرو اب آگے یہاں سین جنج ہوتا ہے اور ہمیں اس سیریز کے نیو کیریکٹر کو دکھایا جاتا ہے اس کا نام بیلین ہوتا ہے جو کسی کارنواز سے اپنے ساری منسٹرز کو وہاں ریزائن کرنے کے لیے کہتی ہے اب آگے بیلین سے ملنے کے لیے ایک اور لڑکی آتی ہے جو اس سے بتاتی ہے کہ ایمپرر ہوتے ہوئے اتنی زیادہ گصہ اور تیش میں آکے فیصلہ کرنا یہ اس کے لیے برا ثابت ہوگا اور اس کے اتنا کہتے ہیں یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہوتا ہے سو گائز اس نیو کیریکٹر کے بارے میں ہم آگے کے اپیسوڈ میں جانیں گے تو بنیر یہی ہماری اس چینل کے ساتھ اور کر دیجئے سے لائک شیر